مجھے امید ہے کہ آپ بہت بڑیہ سے اپنی تیاری کو چارچند لگانے کی درستی میں آگے پڑھاتے جا رہے ہوں گے اور پیارے بیدھارتیوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ میں کئی ساری ویڈیو جو ہے آپ کے لیے سوٹ میں بنانے کا پریاس کرتا ہوں پانچ منٹ آٹھ منٹ دس منٹ دو منٹ تین منٹ جس سے کیا ہے کہ چپٹر میں بڑا نکھار آپ آئے تو میں آج اسی ٹرک کے لیے آپ سب کے سامنے مخاطب ہونے کے لیے پریاس رہت ہوں تو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں اتنی کو بہت دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا ضرور بات کیا ہے بات یہ ہے کہ آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم سورسندی کو پہچاننے کی ٹرک کیا پہچاننے جا رہے ہیں سب سے امپورٹینٹ کیا ہے بیٹا میں کہوں گا اب یہ سورسندی کو پہچاننے کی ٹرک تو آپ کہیں گے سر یہ سورسندی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہے سورسندی کو پہچاننے کی ٹرک میں نے کہا سورسندی کے بارے میں مطلب کیا ہے اس کی پریواسہ یہ کہتی ہے میرے بچے یاد کرنا سندی کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں سندی کی بات ہی نہیں کر رہا میں سندی کے ایک پائٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا سورسندی بینجن سندی اور بیسرسندی ہوتی ہے ہاں سندی کا نرمار کتنے پرکار سے ہوتا ہے تو آپ کہیں گے بھئیہ سندی کا جو نرمار ہوتا ہے وہ میرے دو چھے پرکار سے ہوتا ہے سور سندھی کا میل کس سے ہوتا ہے سور کے ساتھ ہوگا تب نرمار ہوگا بینجن سندھی کا میل تینوں طریقے سے ہوتا ہے بینجن پلس سور سے سور پلس بینجن سے اور بینجن پلس بینجن سے سمجھ رہے نا تو تین ایک اور ایک سور سندھی کا چار پارٹی ہوگئے تو دو پرکار اور کون سے ہیں سر جو نرمار کرتے ہیں سندھی کا تو بسر سندھی کرتی ہے بسر کے ساتھ میں ایک بار سور میل کرے گا تو ایک یہ ہو گیا اور بسرک کے ساتھ میں ایک بینجن مل کرے گا ایک یہ ہو گیا تو آپ سے کشن پوچھا جاتا ہے اور یہ اگزام میں آیا ہوا پرسن ہے کہ سندی کا نرمار کتنے پرکار سے گیا سکتا ہے تو آپ کہیں گے سر چھے پرکار سے گیا سکتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ایک بات بتاؤ سندی کے بھید کتنے ہیں پھر تین بھید ہیں سندی کا نرمار کتنے پرکار سے ہو سکتا ہے چھے پرکار سے سندی کے اگر تین بھید ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک بھید سورسندی ہے تو میں کہہ رہا ہوں سورسندی کے بھید کتنے ہیں تو آپ کہیں گے سر پانچ بھید ہوتا ہے اور پانچ بھید کون کون سے ہیں تو آپ کہیں گے بھید سب سے پہلا بھید کون سا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دوست دیر کے سورسندی کیا ہوتا ہے بچے دیر کے سورسندی اس کے بعد سر کون سا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے گھڑ سورسندی گھڑ کے بعد کون سا ہوتا ہے بیٹا آپ کہیں گے گروہ جی وردی سورسندی وردی کے بعد کون سا ہوتا ہے گروہ جی آپ نے کہا بھییا آیادی سورسندی اور آیادی کے بعد کون سا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے سر یڈ سورسندی ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کرم کوئی سا ادھر ادھر ہو جائے گا تو بڑی ہو جائے گی نہیں کوئی ہمیں بیگیانی کو نے اس کا کرم لکھ کے نہیں دیا ہے تو آپ کہیں بھی کیسا بھی پڑیئے لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایادی سندی سے پہلے یہ ارد سندی کو ضرور پڑھیے گا کیونکہ میرے دوست یہ ڈیپینڈ ہوتی ہے تھوڑا سا ہے نا چلیے اب میری بات کو سنگے میں ٹرک بتانے اس لیے آیا ہوں کہ یہ ٹرکیں آپ کے بہت کام میں آنے والی ہیں اور کام میں اس لیے آنے والی ہیں کہ ایک نمبر یقین ماننا کہ آپ کا پورا ہونے زارہ ہے تو یہ آپ امید ضرور رکھئے گا کہ اگر آپ ایک ایک نمبر سے آگے بڑھیں گے تب ہی میرے بچے اس بات کو سمجھئے گا کہ آپ بہت کچھ آگے بڑھنے کی سمباب نہ کر رہے ہیں اگر آپ اکھٹھا بڑھنے کا پریاس کرتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اتنا مضبوط گولہ فیکنے میں زیادہ دوری تیر نہیں کر پاتے ہوں لیکن چھوٹا سا ڈھلہ کر فیکنے چھوٹی سی کٹی فیکنے تو زیادہ لمبی فیک پاتے ہیں جانتے ہیں نا تو وہی چیزیں ہیں اس کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ جب چیزوں کو لکھ کے لائے ہوں جس سے کہا کہ کم سمجھ میں بہت ساری چیزوں کو دیا جا سکے تو میں ایک بات بتا رہا ہوں میں کہوں گا سورسندی کی پہچانگی ٹرک میں نے کہا سورسندی کی پہچانگی ٹرک تو سب سے پہلے ایک بات سنیے گا دھیان سے لکھوں گا کچھ نہیں سب کچھ لکھا ہے بس سنتے رہیے گا باتوں کو اگر باتوں کو نہیں سنے گے تو میں اپنی فیلنگ کو آپ تک نہیں پہنچا پاؤں گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سورسندی تو سورورڈ کا میل سورورڈ سے کرے گا تو وہ سورسندی ہوتی ہے بات ٹھیک ہے سر آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ سے پرسند کہا جائے گا کہ دیرگ سندی کا اگر کوئی شبد آیا ہے اور ہم سے ایکزامنر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بتائیے دیرگ سندی کس شبد میں لگی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سر کسی بھی حسوسور یا دیرگ سور کا میل کسی بھی حسوسور یا دیرگ سور سے ہوتا ہے تو وہ اتپن بکار کرم سے دیرگ ہو جاتا ہے اس کا ریجن اتنا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بتا پائیں کہ بھئیہ اس نے پریواسہ یاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں وہاں سبد دیا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے اور نکلنا ہوتا ہے کیسے دیکھئے میں کہنا ہوں تو اگر سبد کے بلکل بیچوں بیچ میں کس میں دوست کس میں بھئیہ بیچوں بیچ میں اگر بڑا آتا ہے بڑی ہی آتی ہے اور بڑا ہوتا ہے تو اس کا ماتری گروپ یہی تو بنے گا بھئی آپ نے کہا بڑی ہی بڑیہ کا ڈنڈا بڑیہ کی ماترہ اور بڑیہ کی ماترہ تو میں کہہ رہا ہوں اگر سبد کے بلکل بیچوں بیچ میں اگر بڑیہ کا ڈنڈا اور بڑیوم کی ماترہ آتی ہے تو وہاں دیرگ سندھی کا ادھارت ہوتا ہے کیسے کیا آپ حمالے میں دیکھو بڑیوم کا ڈنڈا ہے کیا آپ بدیہالے میں بڑیوم کا ڈنڈا ہے تو آپ ان کے سر بلکل سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کہا بڑیوم کی ماترہ ہے آپ نے کہا ندیس کبیث میں ہے آپ نے کہا بھانودے اور لگورمی میں ہے ایسے کئی سارے ادھارت آپ کتابوں سے اٹھائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر سب کے بلکل بیچوں بیچ میں ماترہ کونسی ہے بڑی آکی بڑی اکی اور بڑی اکی ہے تو وہاں سندی دوست دیر سندی ہوگی اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے جانتے ہیں نا آئیے اگلے اور پڑھتے ہیں میں نے کہا دوست گڑھ سندی کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں اور جب گڑھ سندی کے بارے میں اپنے چرچہ کر رہی لیتے ہیں تو آپ کو ایک بات بھی بہت اچھے سے معلوم ہوگی کہ بھائیہ کہ چھوٹیا اور بڑیا کا مل چھوٹی بڑیا کا مل مطلب ادھر کرے گا مل چھوٹیا بڑیا اور ادھر یا تو چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا یا بھری ہوگی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا تھا کہ اپلس ای ملیں گے تو اے بنائیں گے اپلس او ملیں گے تو او بنائیں گے اپلس ری بلے گی تو ار بنائیں گے یہ ہم سیکھ رہے تھے کہاں گڑھ سندھی میں لیکن سار یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آئی ہے ایسے کر کے میں نے یہ بتایا تھا یہاں پہ دیکھو ایمیل کرنے میں جاتے ہیں چھوٹا پلس بڑا برابر بڑا بنے گا چھوٹی پلس بڑی برابر بڑی بنے گی چھوٹا او پلس بڑا او برابر بڑا او بنے گا یہی نہیں ہے میں نا ہاں اب دیکھنا تو میں کہاں سبد کے بیچوں بیچ میں اگر اے مل جائے چھوٹا او مل جائے ماترہ بٹا ماترہ اور یہاں پھر ری مل جائے دیکھو ایسے کر کے ار اڑا ہوا تو وہاں گڑھ سندھی ہوتی ہے دیکھئے کیسے میں نے کہاں بھییا کہ راکیس میں ایک ماترہ آرہی ہے راکیس محیس رمیس ایک ماترہ آرہی ہے بالکل صحیح کریں تو میں نے کہاں راکہ پلس ایس ہو جائے گا آ پلس ای برابر اے بنے گا مہا پلس ایس ہو جائے گا مہیس بنے گا میں نے کہا رما پلس ایس برابر رمیس بنے گا تو ا پلس ای برابر اے بن چکا ہے آپ نے کہا سر سندھی ہوگی گھڑ مارا اور نکلو میں نے کہا بھیا آپ کے سامنے سر پلس ادھے برابر سر بھو دے تو ا پلس او برابر او ہوتا ہے مہا پلس ادھے برابر مہودے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا سبد کے بالکل بیچوں بیچ میں او کی ماتر آرہی ہے پھر سر دیری اس بات کی آنسر بنائی اور نکلی ہے میں نے کہا دوست آپ کے سامنے کہا راجرسی تو میں کہنا ہوں راجرسی دے ورسی مہرسی ورس ریتو یہ سب کیا ہیں بیٹا آپ پلس ری برابر ار بنائیں گے جیسے راج پلس ریشی برابر راجرسی میں نے کہا مہا پلس ریشی برابر مہرسی برسا پلس ریتو برابر ورس ریتو دے پلس ریشی برابر دے ورسی تو آپ نے کہا سر ورسا پلس ریتو رکھا نہیں ہے تو آپ لگ لینا دماغ پر آ گیا بتا دیا ہے نا آجا تو یہ کون سندھی ہوگی بھی یا گھڑ سندھی میں نے کہا تو آپ کے سامنے یڑ سندھی یہ ریبیزن ہے میرے بچے یہ ریبیزن ہے کم سمیہ میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کا ریبیزن ہے ایسی بہت ساری ٹرکیں ہمارے چینل پر پڑی رہتی ہیں سوڈ پڑی رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اور روزانہ کلاسوں میں بھی سب کچھ ملتا ہے میں کہوں گا یڑ سندھی میں ایک پہچان ہوتی ہے کہ اگر بلکل سندھ کے بیچو بیچ میں بلکل سندھ کے بیچو بیچ میں اگر یا اور وا پایا جاتا ہے اور ان یا اور وا کے جسٹ آگے کوئی آدھا ورڈ پایا جاتا ہے تو میرے بچے اس بات کو آپ سمجھئے گا کہ وہاں یڑ سندھی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا دیا آپ کے سامنے میں نے کہا ابھی آپ کے سامنے اتی ادھک تو اتی پلس ادھک ہو جائے گا ساتھ آنے والا بینسور جوڑ دیا جاتا ہے میں نے کہا پرتی پلس اے برابر پرتے ہو جاتا ہے تو میں یہی بات آپ کو شکھانا چاہ رہا ہوں اور یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی اے کا مل چھوٹی ای ہو یا بڑی ای ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھنسور آتا ہے تو ای کا پرتن یا میں کر دیا جاتا ہے اور ساتھ آنے والا بھنسور جوڑ دیا جاتا ہے بھئی یہی تو بات ہے میں نے کہا او کا مرتن کس میں کرتا ہے وہا میں کر دیتے ہیں اور ساتھ آنے والے بھنسور کو جوڑ دیتے ہیں وہی تو یہ رسندی کی پہچان ہے پریباسہ ہے لیکن اپن کو کیا سیکھنا ہے کہ اگر سبد کے بیچوں بیچ میں کہایا گا گروہ جی یا اور وہاں آ جائے اور اس سے پہلے کوئی آدھا بڑھ دیکھو آدھا ہے یہ تاتکتی آدھا ہے بھاوٹی آدھا ہے تاتکتی آدھا ہے نانل آدھا ہے نانل آدھا ہے تاتکتی گروہ جی اڑا دیں گے اور بتاؤ بھئی اڑا دیں گے مدر ہو نا اب میری بات کو سنیے گا آگے کانسی آتی ہے بردی سندی تو بردی سندی کی پریواسہ کہتی ہے کہ آدھا چھوٹا آ اور بڑی آ کا میل چھوٹی اے یا بڑی اے سے ہوتا ہے یا چھوٹی او اور بڑی اے سے ہوتا ہے تو اتپن بکار کیا ہو جاتا ہے چھوٹی اے کا پرتن آئے میں کر دیا جاتا ہے بڑی اے کا پرتن آئے میں کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی اے کا پرتن آئے میں کر دیا جاتا ہے اور بڑی اے کا پرتن آئے میں کر دیا جاتا ہے اور ساتھ آنے والا بینستر جوڑ دیا جاتا ہے جیسے یڑ سندھی میں اپنے جوڑ رہے تھے بات مان رہے ہیں نا بات مان رہے ہیں نا تو میں کہہ رہا ہوں سر جی ایک بات داؤ یہ آیاد سندھی کا رول ہے ہاں جی آیاد سندھی کا بتا رہا ہوں بیٹا بردی کا نہیں بتا رہا ہوں آیادی کا تو میں کہہ رہا ہوں بیٹا جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے آیاد سندھی کا کہاں گیا میں آیاد سندھی کی پریواسہ پڑھ رہا ہوں آیاد سندھی کی پریواسہ پڑھ رہا ہوں اور ہم آپ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے نا چلو کوئی بات نہیں آیات سندھی کی پرواسہ پڑھ رہے ہیں تو لکھ دیتا ہے یہی پہ یہی لکھ دیتا ہے پتہ نہیں کہاں گی ہے نا لکھ ہی تو تھی تو آپ نے کہا گروہ جی یہ پرواسہ پڑھ دی میں نے تو میں کہاں بلکل بیٹا یا اور وہاں کہاں ہوں گے یا اور وہاں بلکل بیچوں بیچ میں پائے جاتے ہیں کہاں بلکل بیچوں بیچ میں پائے جائیں گے کس و نیمیں گروہ جی آیادی سورسندی میں کس میں پائے جائیں گے بیٹا آیادی سورسندی میں یہ نیم کس میں لگے گا تو آپ نے کہا گروہ جی ہم جیسے ماللو آپ کے سامنے نائن کہہ دیا بیٹا آپ کے سامنے بیچ و بیچ میں یہ آگیا میں نے کہا بھائیہ پابن کہہ دیا آپ نے کہا ہاں جی گروہ جی میں نے کہا دوست پابن کہہ دیا آپ نے کہا ہاں جی گروہ جی میں نے کہا دوست آپ کے سامنے سین کہہ دیا ہاں جی گروہ جی میں نے کہا دوست آپ کے سامنے نہ بھی کہہ دیا آپ نے کہا ہاں جی گروہ جی تو میں آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائیہ اگر سندگے بلکل بیچوں بیچ میں اگر ماترہ کون سی آجاتی ہے بیٹا یا اور وا آجاتے ہیں تو وہاں آیادی سندگی ہوتی ہے اور یا اور وا سے پہلے کوئی آدھا وڑ لگا ہے تو وہاں یڑ سندگی ہوتی ہے جیسے انبید بتایا انبے بتایا اور لگا لو دنیا کے اتیادی لگا لو سندگی کو دھار ہوئی اور یہ آیادی کے ہیں تو آپ نے کہا یہ آیادی کے ہیں اور یہ ایڑک کے ہیں آپ کے سامنے سب لکھا ہے آتے ہیں میرے دوست کونسی سندگی رہ گیا پردی سندگی تو میں ایک بات بتانا چاہا رہا ہوں پردی سندگی کی پرواسہ اس بات کو بتاتی ہے بھائیا پردی سندگی اس بات کو بتاتی ہے کہ چھوٹیا اور بڑیا کا مل چھوٹی اے یا بڑی اے سے ہوتا ہے اور چھوٹے او اور بڑے او سے ہوتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں دوست یہاں کیا ہوتا دیرگ ہو جاتا ہے کہ انسا بڑیا چھوٹی اے میل کریں گی یا بڑی اے تو پھر بڑی اے ریزلٹ آئے گا اور چھوٹا او اور بڑا او میل کریں گے چھوٹے اے بڑے اے سے تو ریزلٹ کہا آئے گا بڑا او آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بلکل سبد کے بیچ و بیچ میں دو ماترہیں پائی جائیں گی جو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہی ہیں گول مٹو تو بھئیہ جیسے سدیب لگ لیا تدیب لگ لیا مہوششد لگ لیا مہوششد لگ لیا سمدھ رہے نا تو آپ کو دوبارہ سے میں ریپیٹ کر کے بتا جاتا ہوں جہاں سے سنیے گا میں نے کہا اگر دیرگ سندی سنیے گا میری بات دیرگ سندی میں کیا ملے گا بڑی اکڑنڈا بڑی کی ماترہ بڑا او کی ماترہ تو وہاں دیرگ سندی ہوتی ہے میں نے کہا اگر دوست گڑ سندی میں ایک ماترہ یہ مل جائے یا چھوٹے او کی ماترہ مل جائے یا ری مل جائے اسے تو گڑ سندی ہوتی ہے میں نے کہا دوست آپ کے سامنے اگر یا اور وہاں سے پہلے کوئی آدھا بڑ مل جائے تو یہ سندی ہوتی ہے اور سبد کے بلکل بیچ و بیچ میں یا اور وہاں مل جائے تو آیادی سندی ہوتی ہے اور سبد کے بلکل بیچ و بیچ میں دو ماترہ مل جائیں تو مرد دوستو برتی سندی ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور ایسے پرسنوں کو بنانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے ملاقات کریے اور ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریے جسے اور سبی کی دعائیں آپ سب کے کام میں آسکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور لگی ہوگی بڑیہ کلاس تو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تو کلاس کیسی لگی میرا پڑھانا کیسا لگا اور میرا پڑھانا آپ کے جیبن میں کچھ نہ کچھ بتالاب لاتا ہے آپ کے لیے بس ایک گزاری ضرور کروں گا کہ ایک کمنٹ کر کے بتائیے کہ کچھ کمی اور رہ گئی ہو تو اس میں صدھار کر پائیں کچھ اور چاہتے ہیں آپ پڑھنا ہم سے تو وہ بھی بتائیں یہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں تو ملیں گے دوست ملاقات کریں گے پھر سے ہے نا نوشکار دھنیوا thank you so much baba take a love with us bye